وہی سکول میں روڑی نام کا لڑکا لیلی سے ملنے آتا ہے تو لیلی اسے بتاتی ہے کہ سب لوگ اسے عجیب سمجھتے ہیں تو وہ اسے ایک ڈاکٹر کا نمبر دیتا ہے اور اسے اس نمبر پر کال کرنے کے لیے کہتا ہے پولیس ٹیشن میں مورک کو آگ والے حادثے کی فوٹیج دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس حادثے میں چھے لوگ غائل ہوئے تھے پر علاج صرف پانچ کا ہی ہوا تھا تو وہ ہسپیٹل سے کانٹیکٹ کرتا ہے جہاں ایک لڑکا کسی اور گھٹنا کا بہانہ بنا کر اپنا علاج کروانے کے لیے بھرتی ہوا تھا اسے پوچھتاچ کرنے پر وہ بتاتا ہے کہ جس سے اس نے ڈرگ کھریدا تھا اس کا نام اسماعیل ہے اور وہ اس کا پتہ بھی بتاتا ہے ادھر ناجہ اپنے آدمیوں کو بتاتا ہے کہ اس کے ڈرگز میں سے ایک سٹوک گائب ہے جسے اسماعیل نے چرائے ہے اور وہ انہیں ڈھونڈ کے اس کے پاس لانے کو بولتا ہے مورو اور سسل اسماعیل کا پیچھا کرتے ہیں پر وہ وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے اور ایک سٹور میں چپ جاتا ہے سٹور میں اسماعیل سسل پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے پر مورو اسے پہلے ہی کابو کر دیتا ہے پولیس ٹیشن میں اسماعیل سے پوچھتاچ کی جاتی ہے پر وہ کچھ نہیں بتاتا مورو کھانا لینے کے لیے باہر جاتا ہے تو اسے ہینری کا فون آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک ایک اکلیپسو نام کا ایک اور آدمی پچھلے ایک ہفتے سے گائب ہے جس کے پاس لوگوں کو اندھا کرنے کی شکتی ہے تب ہی پولیس ٹیشن پر ناجہ کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں جب مورو وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گارڈز اندھے ہو چکے ہیں سسل ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ لوگ اسے بھی اندھا کر دیتے ہیں اور وہ وہاں سے نیچے گننے لگتی ہے مورو اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پر نہیں پکڑ پاتا اور وہ نیچے گر جاتی ہے مورو نیچے دیکھتا ہے تو سسل ہوا میں تیر رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ مورو بھی ایک سوپر ہیرو ہے مورو نیچے جا کر اسے سنبھال لیتا ہے یہ سب اسماعیل دیکھ لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ناجہ کے اڈے پر اسماعیل اسے مورو اور اس کی پاورز کے بارے میں بتاتا ہے ناجہ اسماعیل کو گلا گھوٹ کر مار دیتا ہے وہ روڈی کو مورو کے بارے میں پتا لگانے کو بولتا ہے ادھر کلستہ کے دو سڈنٹس ناجہ کا بنایا ہوا نیا ڈرگ لیتے ہیں جو اس نے لیلی کے خون سے تیار کیا ہے پر اوورڈوز ہونے کی وجہ سے وہ دونوں مر جاتے ہیں